یہ دو تین کی آواز آئی ہے دو تین نے پریکٹس کیا اور کسی نے نہیں کیا اس پر ٹھیک ہے آپ نے تو تاہہ آپ نے تو کر لی ہے ٹھیک ہے شاباش حسد نے بھی کیا اور باقی میرا حال کسی نے نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگایا کیا سر پریکٹس حضیفہ نے کیا اوکے کیا پریکٹس نہیں سمجھ آئی ہے اس کی جی سر اس میں صرف وہی تھی وہی پروپٹیز یوز ہوئی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو کروائی تھی تمام کی تمام وہی پروپٹیز ہیں سوائے ایک آج کے جس میں کلیر وغیرہ کی تھی کلیر کی پروپٹیز سے ہم لوگوں نے یوز کی وہ لڑا تھی بس اور ایک آج سائد ہو رہا ہو اس کے علاوہ وہ تمام پروپٹیز وہی تھی جو ہم لوگ یوز کر چکے ہیں پہلے اس کو سٹیپ بے سٹیپ کرنا تھا تاکہ اس کی کلیر لی سمجھ آ دی کیوں بٹا تو باقی بچے باقی بچے باقی بچے نہیں بات کارے باقیوں نے کیا کیا یہ پانچے بچے ہیں جنہوں نے ورک کیا ہے جو سائمیتا ہو جی جی سامنے نے کچھ 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 جی سوری اچھا ایک اور کام کریں آپ لوگ ابھی میرا خیال ہے کہ باقی بچوں نے کچھ اور نہیں ورک کیا ہے اسی کو تھوڑا سر پیڑ کریں ہم اس کے بعد انشاءاللہ فردر دیکھتے ہیں میں اسی کو اوپن کرنے جا رہا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ لوگ نے مزید تھوڑی سی چینجز کیجئے گا اچھا یہ میں نے ان کو سمجھایا تھا بچوں کو اس میں میں نے فردر بارڈرز اگرے ایڈ کر کے بتایا تھے کہ قصہ سے کیا ہے یہ جو ایویننگ کی کلاس ہے ان کے لیے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جیسے سیکشن ٹوڈ دیا ہوگا نا بیٹے آپ نے کار ٹو کار ٹری فور اس کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے فردر یہ ورٹیکل اس طرح سے ڈیوینن ہو جیسے اوپر ہے نا ڈیوینن یہ کار ٹو کی بجائے یہاں پہ یعنی لڑا لڑا یہ دو خانے بن جائے یہ تین بن جائے دو یہ لڑا بن جائے یہ دو لڑا بن جائے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو پر فاہم ٹھیک ہوگا ہوجے گا ہوجے گا اور ایک اور چیز جو ہم لوگوں نے یوز کیا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نیوگیشن کے لیے نیب کا ہم نے ایلیمنٹ یوز کیا ہے یعنی سٹارٹ اور اینڈنگ یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ہم نے کچھ سلائیڈز کی تھی کیونکہ یہ کچھ بچے جو ہیں ان کو یہ پرابلم آئی تھی یہاں پہ یہ دیکھئے گا بٹا سیمینٹک اور نان سیمینٹک ہم لوگوں نے پڑھا تھا لاس پہ جو ایشٹی ایمیل نہیں پڑھی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سیمینٹک اور نان سیمینٹک تھے سیمینٹک میں کیا تھا ہیڈر آرٹیکل اینڈ فوٹر ہو گیا رہا ہے یہ چیزیں تھی اور نان سیمینٹک میں ڈوویین اور سپین کا تو یہ جو ہے یہ نان سیمینٹک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ بیسیکلی ایک دکھایا تھا میں نے ایک لے آؤٹ ہی ہے اور یہ تھوڑا ڈیفرنٹ طرح کا اس میں تمام چیزیں جو ہیں ایک لے آؤٹ کے اندر جو یوز ہو سکتی ہیں وہ ہیں یعنی اس میں ہیڈر بھی ہے نیب بھی ہے سیکشن بھی ہے آرٹیکل بھی ہے آسائیڈ اینڈ فوٹر آسائیڈ سے کیا ہوتا ہے سائیڈ گیلری جو بنائی جاتی ہے وہ ہے اچھا ادھر تمام جو چیزیں ہیں ان کو ڈیفائن بھی کر دیا گیا تھا یہ دیکھیں ہی انڈ ہوتا ہے آرٹیکل ہے آرٹیکل سے ہی انڈ ہوتا ہے آسائیڈ ہے سٹارٹنگ بھی سی سے اینڈنگ بھی سی سے ایلیمنٹس ہیں بیسیکلی اور اسی طرح سے بہت امپورٹنٹ سیکشن یعنی زیادہ تار ہمارا جو پیج ہے وہ سیکشن میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو سیکشن کو نام جو ہے وہ ہم لوگ ایلیمنٹ یہ ہی دیتے ہیں اور باقی کلاسز جو ہیں وہ اسی کے لحاظ سے ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں ان کے اندر ڈویزن ہم لوگ رکھتے ہیں ڈیو جو ہے ان کے اندر رکھتے ہیں بعد میں یہ جو سیکشن دیئے ہوئے اچھا اور پھر ہر جو سیکشن ہے یہاں پہ یہ والی لائن پڑھیں سیکشن بگن وید ہیڈنگ سچ ایچ ون تو یہ ایکزیکٹلی یہی پریکٹس یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے یہ ایچ ون ہی ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے اگر اس کا ہم لوگ کوڑ دیکھیں اس کا اگر کوڑ دیکھیں گے بیٹا یہاں پہ یہ دیکھئے گا سب سے پہلی جو کلاس ایک لی گئی ہے وہ کنٹینر ہے کنٹینر ایک بوکس ہے پورے پیج کا بوکس جس کے اندر تمام چیزیں لی گئیں دیکھیں ہم نے نیو کو یوز کیا نیو کیا ہے ایلیمنٹ ہے نیو انڈ ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے نیویگیشن رکھ لی اسی طرح سے ہیڈر ہے اور ہیڈر انڈ ہو رہا ہے پالوکارے بعد اور کلاسیس بھی ہم لوگوں نے انہی ناموں سے بنائی ہیں اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں گے سٹارٹنگ پہ تو تمام کلاسیس جو ہیں وہ انہی سے بنائی گئیں یعنی کنٹینر کلاس ہے ایچ ون کو ہم لوگوں نے رکھ دیا کہ اس کا فون سائز کیا ہونا چاہیے اور مارجن اس کا زیرو رکھا ہے اس کے بعد نیو دیکھیں نیو سب سے پہلے ہم لوگوں نے بنایا ہے نیو سے کیا بنا یعنی ادھر ہی ہم لوگوں نے کوئی اور کلاس نہیں بنائی آپ لوگوں کو بتا ایلیمنٹ کا نام سیمپلی ہم لوگوں نے یہ دیکھیں نیو سے اس کو بنا لیا ہے تو نیو کے اندر کیا دیا گیا میں یہ بیسیکلی کہہ رہا تھا کہ ایک ایک چیز کو آپ لوگ کریئٹ کریں یعنی سب سے پہلے جیسے نیو اس نے کریئٹ کی ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں فلوٹ اس کو لیفٹ کر دیا ویٹس تھی اتنی دے دی 100% بیکگراؤنڈ کلر دے دیا گیا اسی طرح آگے ہیڈر کو لیا گیا ہیڈر جو ہے یہ ایک اور element ہوتا ہے ہمارے پاس جیسا کہ ابھی ہم لوگ نے دیکھا ہے اس کے اندر میں نے سلائیڈ کے اندر آپ لوگ کو بتایا یہ سیمینٹک ہے تو ہیڈر کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں یعنی اس کے نام سے یوز کیا جاتا ہے اور ہیڈر سے ہیڈر ہی بنتا ہے تو اس کو بھی ہم لوگ نے فلوٹنگ دے دی اس کی ویٹس وغیرہ دے دی یہ بیک گرونڈ کلر وہی سیم چیزیں دی پیڈنگ اس کو دے دی پیڈنگ ون تھرٹی پکزل کی دی ہے اور یہاں پہ تھرٹی پکزل تھی تو اس سے کیا فرق پڑا ایک بڑی پیڈنگ سے وہ ایک بڑا بلوگ بن گیا ہزارہ گور کریں یہ بڑا بلوگ بن گیا یعنی اوپر تھرٹی تھا یہاں پہ ون تھرٹی کر دیا گیا یعنی ہنڈرڈ زیادہ ہے تو یہ بلکت درمیان میں آ گیا اس کی وجہ سے فلوکار رہے ہیں باپ یا سر اچھا اسی طرح سے دیکھے گا کہ یہ سیکشن ون ہے تو سیکشن کو کس طرح سے لیا گیا یہاں پہ ایک کلاس پھر بنائی گی سیکشن ون ڈاٹ سیکشن ون اور اسی میں سب کلاسیز ہیں یہ چائل کلاس سیکشن ون کے اندر اس کا کنٹنٹ کنٹنٹ کے اندر ڈاٹ کارڈ اور اس کے اندر ڈاٹ بوکس یعنی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سب کی پیرنٹ کلاس ہے اس کے اندر کنٹنٹ اس کے اندر کارڈ اس کے اندر بوکس یہ چائل کلاس بھی ہم لوگوں نے اس دن کر کے دیکھا تھا کہ کسا سے ورک کرتی ہیں UL کے اندر ہم نے لائی پہ ورک کیا تھا اگر آپ لوگ کو یاد ہو یاد ہے یاد سر اچھا پھر dot section 2 اچھا use کیسے کیا ہے ان کو یہ پہ گوھر کریں element ہم کس سے لے رہے ہیں section سے کلاس کون سے دے رہے ہیں section 1 آپ یہ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے section کا یعنی section 1 کے لیے جب بھی نیا section شروع کرنا تو section element کے اندر ہی اس کو رکھنا باقی ساری اس کے اندر div ہیں یعنی جتنی division کرنی ہے section کے اندر وہ div سے ہی کریں گے لیکن جو section ہے اس کے لیے section ہی لیا جائے گا یہاں سے section دیکھیں start ہو رہا ہے اور ہمارا section end ہو رہا ہے پالو کارے بعد یہ element ہے پورا اس کے اندر ہم نے کہا section جو ہے اس کی class ہم نے رکھی section one اور اس کو class دے دی گئی اس کو نام دے دیا گیا اور پھر اس کو content دیا گیا content کے اندر ہم نے sub class رکھی card card کے اندر اس ki child class رکھی box وہاں پہ جا کے ہم نے card one لکھا ہے تو آپ لوگ جو بھی content لکھیں گے وہ جا کے یہاں پہ لکھیں گے جہاں پہ card one لکھا ہوا ہے یہ چیزیں آپ لوگ کو سمجھ بھی بن گیا اس نے space جو ہے وہ occupy کر لی space occupy ہو چکی یہ والی لیکن بعد میں اس کے اندر کیا دینا section one کے یہ بتا رہا کہ جناب یہ apply ہو چکا پورے section پہ یعنی اس کے اندر ہم نے div دی یہ والی جو content ہے یہ div ہے div کے اندر دیا ہے نیچے اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس کو ہم نے apply پہ کیا div کے اندر کیا سمجھ آری باپ پورے section پہ محیط ہے یہ value div اچھا اب اس کے اندر ہم نے card کے نام کی class بنائی ہے اور اس کی width ہم نے رکھی ہے 25% یہاں پہ 100% تھی تو چار حصے کیے گئے برابر 25% سے اگر آپ 3 حصے کرتے تو 33.33% آپ نے رکھنا ہے یہاں پہ اگر 3 حصے کریں 33.33% اس طرح سے کر سکتے یہ چار چونکہ ہم نے 100% کے چار حصے بنائے تو یہ آگے اگر دو حصے بنانے تو 50% کے آپ بنائیں گے ہاں اگر آپ نے change کر کے بنانے ہو ایک آپ 70% کر دیتے 30% کر دیتے وہ بھی بن جائے گا آری سمجھ yes sir تو یہاں پہ دیکھیں end پہ box box جس پہ لگایا گیا اس پہ میں border ابھی apply نہیں کیا یہ border اس پہ apply ہو ہے box کے اوپر border اگر apply کرتے ہیں پرس کریں اسی کو میں copy کر کے نیچے paste کروا دیتا ہوں ادھر دیکھیں ذرا اس کو بھی box لگا دیا یعنی یہ جو box ہے یہ box ہے ایکчلی اس کے اوپر جو چار حصے بنے تھے وہ کس کی وجہ سے تھے اب ان کو اگر ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں یہ بھی میں border ختم کر دیتا ہوں تو یہ چیز باند رہی ہے یہ content کے اوپر ہم لوگ نے لگا یا ہوا تھا یہ یہ پہ content کے اوپر لگا ہوا ہے اور سب سے اوپر جو border تھا وہ border apply کیا تھا section کے اوپر اس کو بھی delete کر کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہے آپ کے پاس فائل آئی ہے تو apply کیسے ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے section کے اوپر border apply کر دیا کہ دیکھیں section جو ہے border میں بعد میں ختم کر دیا section یعنی کتنا بان رہا ہے section یہ ہے جو ہمیں یہ area نظر آ رہا ہے اس کے بعد content content اس کے گرد بان رہا ہے یہ پورا content ہے section section کو border دے دیا یہ دیکھے گا border two pixels کا کر لیتے solid کر لیتے یہ black border apply ہو دیکھ یہ والا سمجھ آ رہی ہے یہ section کے اوپر ہی apply ہو رہا ہے content کیا ہے ہے content ہم نے جو box بنائے وہ ہے تو ان کو apply کرنے کے لیے یہ ہم لوگ یہ apply کر دیتے border دو کتنے ٹوپ ڈل کا اور solid اس کو کر دو تو content جو ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے یہ content کی body ہے پوری follow car what yes sir content کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے content کے اندر cards cards سے مراب ہے کہ اس کے جو مختلف cells بن رہے ہیں جو cells بنائے گئے تو یہاں پہ اگر border اپلائی کریں گے پرس کریں two pixels کا ہی کرتے تو اب اس کا effect دیکھئے گا آپ لوگ یہ اس طرح سے کہا رہے ہے یعنی ہر جو cell ہے اس نے create کر دی ہے clear yes sir اور last one ہے box box کے اوپر ہم different color کو apply کر کے آپ کو میں show کرتا ہوں جس کو border دیتے یہ پہ one pixel کا border دی 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 solid کر دی دی اور red کر دی اس کو گھر کریں red نظر آرہ آپ لوگ کو یہ سی ہے تو یہ کیا ہے یہ box ہے hand پہ جو box ہم نے لگے یہ چیز ہے صحیح ہے صحیح 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 اس کو بیٹے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جیسے یہ سیکشن ٹو ہے آپ اپنی مرضی سے بھی ایک سیکشن بنا سکتے ہیں جیسے یہ بنایا گیا چلیں اسی کو آپ amend کر سکتے ہیں آپ نے ایک سکسٹی پرسنٹ بنانا ایک پورٹی پرسنٹ بنائی گا ایک تو اس طرح سے بنائیں دو آپ لوگ نے بنانے اس کے ساتھ نیچے بنائیں آپ ایک ایک سیکشن کر کے بنائیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں نیویگیشن بھی دی ہیڈر بھی دیا آپ صرف ایک سیکشن پہ ورک کر سکتے ہیں صرف ایک سیکشن کے لیے آپ ایک پیج کریئٹ کریں اور اس کا نام جو بھی رکھنا وہ رکھنے جیسے یہ دیا ہوا ہے اس کا ایک پورشن جو ہے وہ 40% ہونا چاہیے اور رائٹ والا 60% ہونا چاہیے یو یہ بھی کریں گے بیٹا آپ لوگ یہ ڈیو کو پروپل سمجھ نے کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے جی اب بھی پریکٹس کریں بیٹا یہ سیکشن ون کا کوڈ میں آپ لوگ کے سامنے بھی عصر سے اوپن کر دیتا ہوں یہ سیکشن ون کا کوڈ ہے تو یہ سیکشن ٹو آگے شروع ہو رہا ہے آپ لوگ اسی کو دیکھ گا اچھا یہاں سے یہ سیکشن ون ہے یہ ہے تو آپ لوگ بنیادی یہ ہی رکھ سکتے ہیں باقی کونٹ ینٹ میں آپ لوگ جا کے دیکھ گا کونٹینٹ ایک آپ لوگ نے رکھ لینا ہے ہنڈ پرسنٹ اور جو جیسے یہ کارڈ رکھیں آپ یہاں پہ کارڈ کی بجائے کچھ اور بھی رکھ سکتے نام آپ سیلز نام رکھ سکتے سیلز اس کلاس کی بجائے آپ سیلز نام رکھ سکتے یہاں پہ اس نے 25% دیئے تو آپ لوگ دیکھیں کہ کیسے اس کو مینج کریں گے یہ 25% کا اس نے بنایا ہے تو دو بیسیکل ہمارے یہ آجے گا سیکشن ہے سیکشن کے اندر کونٹینٹ آگیا یہ 100% ہی ہے آگے جو کارڈ بان رہا ہے وہ ایک 25% کا بنائیں گے ایک اور بنائیں گے یعنی یہ ٹرائی کرنی آپ لوگ ٹھیک ہے بیٹا رسپانس یار بیٹا سلو ساتھ آتا آ مطلب سلو اس طرح سے مطلب پریکٹس واقعی کرنی آپ لوگ نے بیٹا کیسے چلے میں آب آل 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 دیکھیں اب آل 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 جی ہے سر ہاں جی شو ہو رہی ہے سکرین اس کو تھوڑا سا کرو زوم کرو کوڑ کو اور آوٹ پوٹ آوٹ پوٹ بھی دکھا دینا مجھے ٹھیک ہے دو کارڈز بن گئے اوکے کارڈ اور بوکس اچھا نہیں دیکھو یہاں پہ رکھو ذرا بیٹے آپ نے کیا کیا کہ ایک تھرٹی پرسنٹ کا رکھا ہے دیکھو آپ نے کارڈ کے اندر جو ڈاٹ کارڈ ہے نا اوپر ہاں یہاں پہ ایک آپ نے تھرٹی پرسنٹ دے دی ایک ٹھفٹی پرسنٹ دے دی ایس سر ٹھیک کو ہٹاو ذرا اپنے اکر اوپر اپنے اکر جا کے اچھا اب یہ تھرٹی پرسنٹ کے اس نے دو شو کر دی گئے بیسیکلی ٹھیک ہے تو باہتے کارڈ میں جاؤ ایس سر ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو کارڈ بنایا ہے تھرٹی پرسنٹ کا ایک اور کارڈ اس کو کارڈ بان دے دو ایک اور اسی طرح سے کارڈ ٹو بناو اس کو اوپر نام کارڈ بان پورا سیکشن میں ہے نا سر ہاں جی پورا ہاں اسی طرح اسی کو کوپی کرو پورے ہاں یہ سارا کوپی کر کے نیچے اسی کے پیسٹ کرو ٹھیک ہے اب اس کو کارڈ ٹو دے دو اچھا یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ کر دو اس کو ٹھیک ہے اب یہ جو کارڈ بان ہے اس کو لیڈر ڈیو میں رکھنا ہے کارڈ ٹو کو لیڈر ڈیو میں رکھنا ہے ان کے لئے ڈیو بھی لیڈر لیڈر بنائیں گے اور بوکس بھی لیڈر لیڈر بنائیں گے یہ دیکھو نا کارڈ ڈیو لیڈر لیڈر اور کارڈ ٹو کے لیڈر ٹھیک ہوں گا سر اسی سیکشن من کے اندر ہی اور فلوٹ اس کو لیڈر ہی رکھنا ہے اب سمجھ آئی ہے بہتے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں دونوں کے ڈیو دیو سperformorf یہ دیکھو نا ڈیو کلاس کونٹنٹ آپ نے دی smell اور اس میں کارڈ ون کارڈ ون کارڈ دو اس کو ڈیو کلاس وان کلاس کارڈ وان دو اس کو نیچے ہاں نیچے والی لائن یہاں پہ دو دے گا نہیں نہیں کلاس وان نہیں ہے بٹے کلاس کا نام کلاس ہی رہے گا کارڈ وان میں کہہ رہا ہوں کارڈ وان ہم نے اوپر نام نہیں چینج کیا کلاس کا کارڈ وان کر دیا یا سر کارڈ وان کر دیا اوپر ان کو ختم کر رہا وان جو سادھی ہیں اچھا یہ کارڈ وان نیچے اچھا بوکس اب اس کے لئے بوکس بھی لہرہ بنانا پڑے گا جو کارڈ وان ہے اس کا بوکس لہرہ بنانا پڑے گا اچھا بوکس لہرہ بنانا پڑے گی اوپر جاؤ ذرا یہ بوکس کا نا یہ کارڈ وان کے لئے اس کو بناو اوپر کارڈ وان دو نیچے کارڈ وان دو کارڈ کے ساتھ کارڈ کے ساتھ اوپر نہیں ہم نے چینج کیا تھا یہاں پہ کارٹ بان ادھر کارٹ اب یہ لیڈا لیڈا ہو گئے تو نیچے ان کے لیے لیڈا لیڈا کریئٹ کرنی پڑے یہاں پہ سر تو آپ نے ترتیب اس کی عجیب سی رکھی ڈیو سیکشن وان آ گیا اور سیکشن کو انڈ کام پہ کیا آپ نے سیکشن کو انڈ پہ کیا ہوا ہاں ٹھیک ہے اچھا اب یہ مجھے ڈیو کا دیکھنے دو یہ ہو گیا صحیح ہے یہ سر ٹھیک ہو گیا چلے کسی طرح سے بڑھ کرنا ہے یعنی 3070 کا آپ نے بنا لیا ہاں ٹھیک ہے یہ سر تو وہ لیڈا لیڈا یعنی بوکس چونکہ ہم لیڈا سے ڈیو کے اندر دے رہے ہیں تو اس کو کارڈ کو ہم نے یعنی اس طرح سے سیل کا نام دے سکتے ہیں کارڈ کے بجائے سیل کا نام دے سکتے ہیں جو بھی ہم لوگ ایک دے رہے ہیں سیل اس کو تھوڑا سا ڈیو جو تھی ہے نا آپ نے اس کو آپ نہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اوکے ان کو تھوڑی سی تفتیر دو کہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور بلوک جو ہے نا کیسے بان رہا ہے اس جہاں سے آپ دو تفتیر کیسے سر یہ دیکھو نا جیسے ڈیو سٹارٹ کی آپ نے اور ڈیو انڈ ہو رہی ہے تو وہ ایک بلوک نہیں آتا جس طرح سے پورا جیسے میں نے آپ کو کوڈ دیا ہوئا ہے یعنی اوپر نیچے وہ پورا بلوک سمجھ جاتا ہے کہ اچھا یہ سٹارٹنگ ہے یہ انڈنگ ہے نیچے ایش ٹی ایمل میں جائیں یہ دیکھیں دیکھو سیکشن کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پہ انڈ ہو رہا ہے پھر ڈیو کون سی شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ انڈ ہو رہی ہے پالوک آرہے ہو بات یا سر تو یہ تفتیب تھوڑی سی ہو چونکہ یہ ہمیں یہاں پہ خود سے بنانی پڑتی ہے اب ہم لوگوں نے میں آپ لوگوں کو جلدی ہی انشاءاللہ within one or two lectures میں آپ کو اس پہ سبلائم پہ لے جوں گا تو وہاں پہ یہ افثان ہو جائیں گی چیزیں ٹھیک ہوگی سر خاصہ آپ لوگوں نے کوڈ سیکھ لیا ہے چیزیں سیکھ لیا ہے تو اب آسانی ہوگی ہے ٹھیک ہے سر اب گروز کر دیں جی گروز کر دیں شابہش ٹھیک ہے جی بٹا کسی اور نے کیا ورک یا کہا رہے ہیں ابھی بولیں تو سہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ کیسے ایسر نے کیا ورک اور اس کو میں نے کیا سہ سے آب لوگ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بٹا بھی یہ تک کانٹینیوڈا ہے کیا کہتے ہیں بٹے کنولیج تو کریں مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا ٹھیک لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ بنا کے مجھے سینڈ کر دیں اس پہ اے بھی پہ سینڈ کر دیں سکرین شوٹس کر لیں گے یہ گروپ میں چلتا رہنے دیتا ہوں میں نے کہیں کام جانا بٹا تو یہ اثر سے آپ لوگ لے سکتے ہیں پھر اثر نے چونکہ کر لیا ہے ورک اثر آپ ادھر ہی ہو یا سر اثر سے گائیڈ ڈائن لے سکتے ہیں بٹے آپ لوگ گروپ میں چلتا رہنے دیتا ہوں میں خود سے لیپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سال جی بٹا جی بٹا بول لیں سر سر کانلی اس چار سے کور شو کر دی جگہ میں نے کلاس نہیں لی یہ میں نے کار رہے لیا یہ سیکشن والا کورڈنگ اس کی لکھ لیا لیکن یہ شو نہیں ہو رہا اس طرح سے سümüze ہے چی چی ذکم ہے سر اچھا یہ بیٹا دیکھئے گا یہ والی آپ لوگوں نے کلاسز لازمی لینی ہے آپ نے جو بوڈی کو چاہے چھوڑ دیں لیکن یہ جو بوک سائزنگ ہے یعنی سٹیریس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام کے اوپر یہ اپلائی ہوگی ہر جو ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر یہ اپلائی ہوگی ہر ڈویجن کے اوپر ہر جو کنٹینر ہے یا جو بھی آ رہی ہے نیچے سٹیریس کا مطلب ہے تمام کے اوپر یہ والی پروپٹی اپلائی ہونے جا رہی ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے بوک سائزنگ ایک تو یہ کریں گے کنٹینر کلاس لازمی لینی ہے آپ لوگوں نے اور کلیر کو ضرور لیجے گا یہ تین آپ لوگوں نے کلاسز لینی اس کے بعد آپ نے سیکشن کریئٹ کرنا ہے سمجھ آگی بات یا سر جیسے سکشن کریں سکشن کریں موسیقی